بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین حضرات ان سال حب سب خیریت سے ہوں گے میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں میں جب جلگوں آئیے جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں کل کتنے رکارت ہوتے ہیں اور کتنی سنت کتنی فرج کتنی نفیل نماز ادا کی جاتی ہے اس پہ آج گوڑ و فکرت کرنا جب رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ تو پانچ وقت کی نماز تو دور کی بات ہے جمعے کی نماز بھی پڑھنا ان کے نصیب میں توفق نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین سے گجاری سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیر ہم تمام امتی کو نماز کا پچ وقتہ نماز پڑھنے کا عادی بنایا ہے بول دیجئے آمین تو آئیے جانتے ہیں کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں پچ وقتہ نماز جمعے کی نماز جو جمعہ اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کے لئے عید کے طرح بنایا ہے تو جمعے کی نماز میں مکمل چودہ رکار ادا کی جاتی ہے نماز جس میں آپ اہلے مزید جب جائیں گے تو سب سے پہلے چار رکار سنت نماز ادا کریں گے اس کے بعد دو رکار فرج امام کے پیچھے آپ ادا کریں گے اس کے بعد پھر آپ چار رکار جوہر کی جو آپ جیسے آپ جوہر کی نماز میں پڑھتے ہیں اس طرح آپ چار رکار پھر سنت نماز ادا کریں گے اس کے بعد پھر دو رکار سنت اس کے بعد دو رکار نفل نماز ادا کریں گے اس طرح کر کے آپ کے مکمل چودہ رکار ہوں گے ایک بار اور سماعت فرمائیں پہلی ہے چار رکار اب جب بھی مسجد جائیں گے تو پہلے آپ کو چار رکار سنت نماز ادا کرنی ہے سب سے پہلے ازان ہو جانے کے بعد اس کے بعد دو رکار نماز آپ کو امام کے پیچھے ادا کرنی ہے دو رکار یہ فرج ہے اور پہلی جو چار رکار تھے وہ سنت ہے اس کے بعد پھر جب جمعہ کی نماز آپ سے فارغ ہو جائیں گے امام کے پاس ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو چار رکار سنت نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد سنت پڑھ لینے کے بعد پھر آپ کو دو رکعت سنت نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے اس طرح آپ کے چودہ رکعت نماز مکمل ہوں گے جمعے کی تو خدارہ اس پہ خیال لکھیں ہو سکو تو ویڈیو کو سیئر کر دیں تاکہ آپ کے جریے لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکے تو اللہ اس پیاری سی باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنی کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہم سب کو نماز کا عادی بنائے اور حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی کے گجارنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ززاق اللہ وفیر